اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی ختمت میں اس موضوع کے ساتھ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد میں ہمارا کھانا سینے پر رکھا رہتا ہے تیزہ بہت زیادہ بنتا ہے کھانا حضم نہیں ہوتا ہے بھونک ہمیں بلکل نہیں لگتی ہے ہوا بار بار خارج ہوتی ہے اور یا بلکل ہی خارج نہیں ہوتی پیٹ تنہ ہوا رہتا ہے پیٹ میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے اور ہم نے بہت سارے فارمولیں استعمال کیے لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے تو لیجیے ناظرین اکرام شفا دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا فارمولہ آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ کو لینا ہے ادرک ادرک کو آپ بلکل چھوٹا چھوٹا باریک باریک کاٹ لیں کاٹنے کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا نمک چھڑکیں اور ایک چھٹکی ادرک زیادہ نہیں لینا ہے بلکہ ایک چھٹکی ادرک آپ دو ٹیم کھائیں صبح میں کھانا کھانے کے بعد میں اور شام کو کھانا کھانے کے بعد میں ایک چھٹکی ادرک نمک ڈلا ہوا آپ کھا لیں اوپر سے پانی نہ پیئیں بلکہ اس کو ایسے ہی نگل لیں بھوک آپ کو بہت زیادہ لگے گی پیٹ آپ کا صاف رہے گا ہوا آپ کی بہت زیادہ بھی خارج نہیں ہوگی اور جو پیٹ تنہ ہوا رہتا ہے کہ ہوا بلکل خارج نہیں ہوتی ہے تو درمیانہ طور پر آپ کی ہوا بھی خارج ہوگی گیس آپ کو نہیں بنے گا جو آپ کو تیزا سینے پر بنتا ہے وہ نہیں بنے گا جو کھانا آپ کے سینے پر رکھا رہتا ہے کھانا جلدی سے حضم نہیں ہوتا ہے تو کھانا آپ کا بہت ہی جلد حضم ہوگا آپ اس کو لگاتار ایک ہفتہ استعمال کریں اور ایک ہفتہ استعمال کرنے کے بعد میں آپ اس کو پھر ایک ٹائم کر دیں ایک ہفتے تک دن میں دو بار استعمال کریں اور ایک ہفتے کے بعد میں آپ اس کو ایک بار استعمال کریں ایک ہفتے کے بعد اگر آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کو بند کر دیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پیٹ میں ابھی کچھ کمی ہے تو آپ اس کو لگتار بھی کھا سکتے ہیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے غلطی کرنے کی وجہ سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے آپ کی کمزور منی پتلی ڈھیلاپن تناؤ کم ٹائم انگ کم اسٹینڈنگ نہیں آتی ہے یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یا آپ کو دھاتی احتلام کی بیماری ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے یا آپ کو باوسیر کا مرض ہے یا آپ کے اسپرم کم ہیں تم اس سے سمپر کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے دوائی جہاں بھی چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرام یہ جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دینا اللہ کے اختیار میں بتانا میرا کام تھا سلام علیکم